بیٹی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کونچا تھا یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آ سکتا ماشد اور تکلیف دے لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں جب بیٹی کی شادی ہو جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیارت پر اسے سکتی پھر کیا ہوا میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے آسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گورد میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بادو پر رکھا میں اور میری بیوی ہم اس کا مبادشہ لے گئے لیورون کے بار میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک کو نواسی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا فیضہ تھوڑی دن بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے آپ آو اب میں گیا ہوں کو اپنی موت کا واقعہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں آواز دیتا رہا ہے پھاتمہ پھاتمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت کوشش کیے لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے ہٹھے لو اب بجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب اس پیٹی کو کیسے دیکھوں تھا تو وہ ایک کیپٹن تھی خاتوم میرے پیچھے کہتی نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو دے جاؤ وہ نرسری میں پڑھتی بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر آپ نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولنس ہے اے اللہ میں کیسے کیا باپ کیسے گاڑی چلا سکتے باپ کیسے گاڑی چلا سکتے باپ کیسے گاڑی چلا سکتے